موسیقی آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب ہماری گفتگوئی اس بات پر چل رہی تھی کہ جب یہ دوات اور یہ نظریہ جب تسلیم کر لیا جائے گا کہ تمام مذہب کے ماننے والے نجات اور سعادت کے مستحق ہے اور حیاتِ اخروی میں وہ سب کے سب آسمانی بادشاہت میں تاخل ہو جائیں گے چاہے کسی انسان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اگر عملِ صالح کے ساتھ وہ بارگاہِ خداوندی میں پہنچتا ہے تو وہ نجات کا مستحق ہوگا اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو اس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ انت دین عند اللہ الاسلام اور رومایب تغیر اسلام دینہ کی آیتیں جو ہے وہ سراسر اس موقف کی تردید کرتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے گزشتا دو ویلوگز میں دو اہل علم کا موقف آپ کے ساتھ نے پیش کیا آج کی ویلوگز میں ہم علامہ کمال ہیدری صاحب کا موقف ذرا تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنے ویلوگز کی اس میں سب سے زیادہ جس ہستی اور جس شخصیت کا موقف ہم نے بہت سراحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ مظلوم مسلح اور معتوب علامہ کمال ہیدری حفظ اللہ تعالی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اشرار کے شر سے ان کو بچائے صاحب علم و دانی شخصیت ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ دلیل کی ذریعے کسی بھی مذہب کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے اپنے اس عمل پہ اپنے اس ایمان اور عقیدہ اور اس عمل پہ تو آپ اخدا کے نجات کے مستحق ہوں گے تو اس حوالے سے پھر انہوں نے ان دو آیتوں پر بھی تفصیل سے بات کی ہے علامہ کمال ہیدری صاحب ان دونوں آیتوں پر گفتو کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے الدین اور الشریعہ یا دین اور شریعت میں فرق ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان دونوں آیتوں میں جو کہا گیا ہے کہ الاسلام کو جو لفظ آیا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسلام بطور شریعت نہیں ہے بلکہ اسلام بطور دین ہے جو کہ تمام انبیاء کا تھا ٹھیک ہے تو یہودیت بھی عیسائیت بھی باقی دنیا کی مذاہب بھی یہ سب اسلام ہی ہے باقی ان کی شریعتیں مختلف ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان دو آیتوں سے نہ صرف یہ کہ تعدد دینیہ یا پلورلزم یا وحدت ادیان کی تردید نہیں ہوتی بلکہ اس کی تائید ہوتی ہے اور اسی لئے اس نے اس کا ٹوپک بھی رکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے ان الدین عند اللہ علیہ السلام ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو ایید جواز التعبد بجمیع المذاہب کہ یہ تمام مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کو جائز کرتی ہے یعنی جس آیت سے لوگ یہ ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو اس موقف کی تردید ہوتی ہے تو علامہ صاحب یہ فرما رہے کہ بھئی اس آیت سے تو اس کی تائید ہوتی ہے تو میں دو ویلوگز میں ان کا موقع آپ کے سانے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس پر انہوں نے بہت طویل گفتگو کی ہوئی ہے تو آج کی ویلوگز میں جو انہوں نے اس حوالے سے جو ان کا درس ہے اس سے میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں گا پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان کے اس استدلال میں کتنی مضبوطی ہے اور کتنی کمزوری ہے اور آیا آپ کی اپنی تحقیق اور فہم کے مطابق ان کا یہ استدلال اور ان کا یہ موقع قابل تسلیم ہے یہ قابل استرداد ہے یہ آپ کے اوپر ہے پہلے میں اس ویڈیو کلپ کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کا پھر وہ کلپ میں آپ کی سانے پیش کروں گا ٹھیک ہے عربی زبان میں ہے میں اردو میں اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں پیش کر کے پھر ان کے الفاظ میں وہ کلپ آپ کی سانے پیش کر دوں گا پہلے ہم پہلے کلپ چلاتے تھے پھر ترجمہ کرتے تھے تو اب میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں پھر وہ چلا دیتا ہوں اس گفتگو کا ایک حصہ ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا جب ان کا جو موقف پیش کیا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو سورہ البقرہ کی آیت سے استدلال کر کے کچھ لوگوں نے اس کو آیت نمبر سکسٹی ٹو جس میں یہ کہ یہودی ہو صعبی ہو ایمان والا ہو جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے تو اس کے لئے عجر ہے اور کوئی خوف اور غم نہیں ہو کوئی ان پہ تو اس آیت کو پیش کرنے کہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کچھ کے نزدیک اس آیت کے اندر یہ آیت مقیت ہے تو ان سب کو انہوں نے عرد کر دیا تھا وہ میں آپ کو آپ کے سامنے میں نے وہ بہت تفصیل سے بیان کیا تھا تو اسی کا اگلہ حصہ ہے جس میں علامت صاحب فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں اِنَّا دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ والی آیت اور وہیں اب تغیر اسلام دینا ٹھیک ہے ان دونوں آیتوں سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا موقف ہے یا یہ جو سورة البقرہ کی آیت ہے یہ مقید ہو جاتی ہے یعنی وہاں پر مراد یہ ہے کہ اب جو بھی اسلام کے علاوہ افسریت محمدیہ کے علاوہ کسی اور شرط عمل کرے گا تو وہ نجات کے مستحق نہیں ہوگا تو علامہ صاحب جو بات فرما رہے ہیں میں آپ ان کا ترجمہ شروع کر رہا ہوں اس کا تفیر آپ ان کی کلیپ ملاحظہ فرمائے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس کے جواز کے قائل نہیں یعنی ایک سے زائد یعنی دیگر تمام مذاہب پر عمل کر کے نجات کے مستحق ہونے کے قائل نہیں وہ اس آیت ان الدین عند اللہ الاسلام سے استدلال کرتے ہیں آپ مفسرین کی افتگو اور بحث کو نظر انداس کر دیں آئیں ان دونوں آیتوں پر غور کریں سیاق اور قرائن خود اس آیت میں دیکھیں تو آپ پر یہ بات آیاں ہو جائے گی کہ یہاں اسلام سے مراد اسلام محمدی نہیں ہے بلکہ وہ اسلام مراد ہے جو تمام مسلمانوں کا اسلام ہے یعنی اسلام بطور دین یہاں پر تمام مسلمانوں سے مراد تمام مذاہب ہے آیت ہے دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر انیس ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوطوا الكتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم ومن یکفر بی آیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب یہاں کونسا اسلام مراد ہے کیا یہاں اسلام سے مراد وہ اسلام ہے جو شریعت محمدی پر مشتمل ہے اگر ایسا ہے تو ومختلف فیہی کی کیا تفسیر کریں گے اگر یہاں اسلام سے مراد شریعت محمدی والا اسلام ہے تو پھر اوط الكتاب سے کیا مراد ہے اوط الكتاب مسلمانوں کے ساتھ مختص ہے یعنی یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ مختص ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جس کو شریعت محمدی کہا جاتا ہے اوط الكتاب سے وہ سب مراد ہے جن کو کتابیں دی گئی یہ ایک قرینہ ہے یہ ایک قرینہ ہے پھر ومختلف الذین اوط الكتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم یہ اس آیت میں موجود قرینہ ہے کہ یہاں اسلام سے مراد شریعت والا اسلام مراد نہیں اور آیت 85 آل امران دیکھیں ٹھیک ہے تو اس آیت میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر اسلام سے مراد انت دین عند اللہ اسلام سے مراد اسلام بطور شریعت نہیں بلکہ بطور دین ہے پھر بس یہ لوگ ان آیات کو نہیں پڑھتے جو اس سے پہلے ہیں آیت کا نظم آیت کا سیاق مہور بحث آیت کے اندر ذرا کچھ اور آیات دیکھتے ہیں اور اللہ نے جب اللہ نے نبیوں سے احد دیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے دھوں پھر تمہارے پاس پہ غمبر آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط تر میرے احد قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا تو اب گوا رہو میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں فمن تولا بعد ذالک فالائکم الفاسقون جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہی لوگ نافرمانے تو بتائیں یہاں بات شریعت محمدی کے ہو رہی ہے یا اس مصاق کے جو تمام انبیاء سے لیا گیا ہے بتائیں کس کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد اس مصاق سے جو انبیاء سے لیا گیا تھا اس کے بات ہے کیا اللہ کے دین کی سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں حالانکہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا لاچاری سے سب اسی کے تابعے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے عزیزو کونسا دین کیا وہ دین جو اسلامی شریعت پر مشتمل ہے یہاں تو انبیاء سے مصاق کی بات ہو رہی ہے کیا ان سے اسلامی شریعت کا مصاق لیا گیا تھا کس قدر جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو آپ وہ آیات تو پڑے جو اس سے پہلے ہے تاکہ کچھ سمجھ سکو بس مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآنی ثقافت یا ماحول ہی نہیں ہے بلکہ عوامی اور روایت کی ثقافت ہے اس کے بعد فرمایا ذرا آیت پر غور کریں من فی السماوات یعنی تمام لوگ بلکہ ہر آقل چیز من فی السماوات والارض وعليه ترجعون قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل على ابراہیم واسماعیل ويعقوب والاسبات وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بين احد منہ ونحن له مسلمون کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کے طرف سے ملا ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں کیا کہا یہود یا نصارہ ونحن له مسلمون کہا وما یبتغ غیر اسلام دینا یعنی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسبات اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دے گی یہ ہے وہ اسلام جس کے علاوہ کوئی اور اسلام قبول نہیں کیا جائے گا یہ ہے وہ دین جس کو ہم دین اسلام سے تعبیر کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بات ہے لیکن پھر اس کے بات ہے ومن یہاں پر وعاو عطف کا ہے یعنی وما یبتغ غیر اسلام کون سے اسلام وہ اسلام جس کی طرف اسلام من فی السماوات والارز کہہ کر اشارہ کیا گیا تھا یہ قرآنی اسطلاح ہے عزیزو غور فرمائے لہذا اس بنیاد پر ہمارے پاس ایک اسلام بطور دین ہے جو ہمیشہ ایک رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا اِنَّ الدِّنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ایک ہمارے پاس اسلام شریعت ہے یہ بات صرف میں نے نہیں کہہ رہا بڑے بڑے اہل علم نے اسی طرح سمجھا ہے تو یہاں تک جو علامہ کمال حیدری صاحب نے اس پوری جو آیت وہاں پر آئی ہے اس کا پورا سیاق و سباق بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کو پیچھے سے پڑھتے ہوئے تو بات کس کی ہو رہی ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہاں پر اسلام بطور دین کی بات ہو رہی ہے اسلام بطور شریعت بل نعم كل الذي وجدته من بعض العوام واقعا مارد اقول جهل لانو يتألمون مولانا كل الذي وجدته من بعض العوام الذين يدعون العلم انهم استدلوا بالآية ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بغض النظر عن كلمات علماء التفسير ابدا تعالوا معنا الى نفس الآيتين توجد قراء متصلة اما في نفس الآية او الآيات المحيطة بها ان المراد من الاسلام فيها ليس الاسلام المحمدي وانما الاسلام ماذا الذي هو جميع المسلمين يعني الاسلام الدین تعالوا معنا اعزائي تعالوا الى سورة آل عمران الآية تسعة عشر من سورة آل عمران انظر الى الآية المباركة عجيب الآية قال ان الدين عند الله الاسلام هذا يا اسلام عزائي هذول اللي يعتقدون هذا اسلام الشريعة يعني الاسلام المحمدي صلى الله عليه وآله ولابد ان يفسروا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الآية مرتبطة باسلام الشريعة ما معنى اوتوا الكتاب ولا عنوان اوتوا الكتاب مختص بالمسلمين يعني الاسلام المحمدي شريعا هذا القرينة وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا هذا القرينة داخلية في الآية المباركة ان الاسلام ليس هو الاسلام الذي هو الشريعة والآية 85 من سورة ماذا من سورة آل عمران انظروا الى الآية المباركة قالت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين واقعا هؤلاء لم يقرؤوا الآيات التي قبلها نظموا الآيات سياقوا الآيات محوروا البحث في الآيات تعالوا معنا اعزائي قبلها الآيات الأخرى واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اذا الحديث عن الشريعة عن الشريعة المحمدية وعن الميثاق المأخوذ على الانبياء جميعا اي منهما بعد فمن تولى بعد ذلك فالأولئك هم الفاسقون تولى عن ماذا عن الميثاق الذي اخذ على من ها على الانبياء افغير دين الله يبغون يا دين عزائي يعني شريعة الاسلام ده يتكلم عن ميثاق الانبياء ميثاق الانبياء يعني شريعة الاسلام اي منطق واقع جهلي متخلف هذا لا اقل اقرأوا الآيات التي قبلها حتى تفهموا ولكنه الثقافة ليس الثقافة القرآن بل ثقافة العوام وثقافة الرواية قال فمن تولى بعد فأخير الدين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض التفت من في السماوات مو فقط الانسان هذي مو كل المسلمين مو كل البشرية بل كل شيء عاقل من في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم التفت ونحن له شنو يهود له نصارى مولانا ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام هذا يا اسلام عزيزي ومن يبتغي غير الاسلام يعني اسلام ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم هذا هو الاسلام ومن يبتغي غير هذا الاسلام فهو ماذا فهو لا يقبل منه طبيعي هذا هو الدين الذي عبر عنه دين الاسلام ولكن ماذا افعل للجهل ماذا افعل للجهل يقولون السيد مولانا ما عنده رحابة صدر لا يقبل يا عزيزي اخر لا اقل كان رحة قريت انه الاية التي قبلها ونحن له مسلمون هذا يا اسلام اسلام شريعة النبي ثم قالت الاية ومن وعطف ومن يبتغي غير الاسلام يا اسلام هذا الذي اشارت الاية وله اسلم من في السماوات والارض هذا اصطلاح القرآن اذا اعزائي التفتولي جيدا خلوا ذيكم يمي اذا على هذا الاساس احنا عندنا اسلام الدين الذي هو واحد لا يتغير ان الدين عند الله الاسلام وعندنا اسلام ماذا اسلام الشريعة وهذا بشكل واضح حسن من باب انه حتى اقول بانه هذا المعنى مو انا فقط فهمته مو اريد استدل بكلمات العلماء حتى واحد يشكل عليه سيدنا مو انت تقول كلمات العلماء مو حجه انا مدى اقول الان حجه دار دقول هذا المعنى الذي فهمته اعلام اخرين ايضا ماذا فهموا هذا المعنى هذا سيد الطباطباء مولانا في ذيل الآية المجلد الثالث صفحة مئة وعشرين اس کے بعد اپنے اس گفتگو میں علامہ کمال حدری صاحب نے علامہ طباطبائی کی تفسیر میزان اور شیخ جوادی کی تفسیر تسنیم سے حوالہ دیا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لئے کہ وہ بھی دین اور شریعت کے اندر فرق کرتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے خلاصہ کہہ کر بخت انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائے علامہ صاحب فرماتے ہیں اس کے ترجمہ ہے اس کے ترجمہ ان کی وہ کلپ کا وہ حصہ ملاحظہ فرمائے فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کے اس کے خلاصہ ملاحظہ فرمائے مندرج الزیل اصول ذہن نشین کر لیں نمبر ایک یہ آیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ دین اسلام کے کسی بھی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی جائے دین اسلام یعنی تمام انبیاء کا جو دین تھا ٹھیک ہے کسی بھی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی جائے یعنی اسلام بطور شریعت چاہیے یہودیت نصرانیت صحابیت بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر کوئی کسی اور معبود کو بھی مانتا ہے اور اس کے پاس دلیل نہ ہو تو اللہ اس سے حساب لے گا اگر اس کے پاس دلیل ہے تو وہ معذور ہوگا اگرچہ اس کا عقیدہ واقعے کی خلافی کیوں نہ ہو کیونکہ اصل حجت دلیل ہوتی ہے نمبر دو آخر نبی بھی وہی دین لے کر آیا ہے جو باقی انبیاء لے کر آئیت ہے کوئی الگ دین نہیں لے کر آیا دین ایک ہی ہے نمبر تین آیت انت دین عند اللہ اسلام میں اسلام بطور دین مراد ہے نہ کہ بطور شریعت وابحصار عزائی اذن فتلخص مما تقدم هذه الاصول التالی اولاً ان الآیہ اجازت التعبد بالدین الاسلامی عامتاً یعنی الاسلام کے شریعہ والیہودیہ والنصرانیہ والصابعہ بل اکثر من ذلك حتى من يقى يدعو مع الله اذا ما عند برهان اللہ يحاسب اما اذا عند برهان وان كان مخالفاً للواقع فبرهانه حجة ماذا؟ لان القطع حجة لان القطع ما هو حجة ثانیاً لتفتوا جيداً ثانیاً وهو الاهم اعزائی وهو ان ما جاء به الخاتم ليس ديناً وراء الادیان السافق بل هو ماذا؟ وانما الدین واحد وثالثاً ان آية ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي مرتبط بالاسلام كدین لا بالاسلام ماذا؟ كشريعہ نرجعو الى البحث مع الاعتذار مولانا لانه قلت لك هوايا مولانا متشر هذا البحث والتعليقات التي رأيتها بيني وبيننا بعض الأعزاء يقول سيدنا اخوة انت متجاوب الناس ما يذروني القضية لا انا اجبت لمن يريد ان يفهم اما على قلبه غشاوه ام على قلوب اقفالها هؤلاء لنا حديث معهم اولا حديث لنا انذرتهم ام لم تنذرهم شنو خلاص اذا قال بینی وبین بانی انہو ما يفهم او بانی انہو ينقد خلاص وإلا مو انہو بینی والآیات واضح کما افهم کما افهم نرجعو الى البحث تو یہ ہے اللامہ کمال حیدری صاحب کا موقف اور ان دونوں آیتوں کی حوالے سے ان کی توضیح اگلی گفتگو میں مزید ان کا ایک اور ویڈیو کلب ہے جو انہوں نے ایک ٹی وی عراق کے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سانے پیش کرتا ہوں تو اس طرح سے ان کا یہ موقف اند دین اند دلہا ہے ان اسلام اور رومی اب تغیر اسلام دین ان دونوں آیتوں کی حوالے سے ان کا موقف آپ کے سامنے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آ جائے گا موسیقی موسیقی